ٹیکسز جو لگے ہیں ان میں کمی ممکن ہوگی کمی ممکن ہے ان ٹیکسز میں دیکھیں میں پہلے بھی میں نے عرص کیا کہ اس سے پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے ایک دو دفعہ کہ ٹیکسز گورنمنٹ نے لگایا ہے اور پھر ان میں پروبلمز پیدا ہوئے وہ ٹیکس گورنمنٹ نے واپس لیے بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ابھی تھا کسی اخلاف کوئی آواز تو نہیں اٹھی کسی فورم پہ اس طرح جس طرح پہلے اٹھی رہی ہیں لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ اس کے اندر کچھ ردو بدل کرے لیکن میں جو بات کر رہا ہوں نا صرف یہ پروپرٹی کے اوپر جو ٹیکس ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں Coca-all جو ٹیکسز ہیں وہ تو ابھی اور کئی مرد میں ٹیکسز آ رہے ہیں وہ تو لگیں گے ہی لگیں گے میں تو کمی نہیں لیکن میں پروپرٹی کی ٹیکس کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں میں بھی جو ہے اس میں کمی ہو جائے بلکل پروپرٹی ٹیکس تو کم نہیں ہوں گے ابھی بلکہ ابھی اور خطرہ ہی ہے لیکن یہ دیکھیں اگلی گورنمنٹ آتی ہے آپ کی کیا وہ پولیسی لاتی ہے کیا آپ کے رزیر بڑھتے ہیں اور آپ کی بار میں صحیح ہوتی ہے آپ کا انٹرسٹ اپنا ڈالر ریٹ نیچھی آتا ہے آپ کا روپیہ اوپر جاتا ہے تو پھر کچھ ہوگا لیکن اس سالات میں وہ ٹیکسز بلانے کے چکر میں کم کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی تجوید ہے اچھا اچھا آپ تمام دوستوں کو ایک بات بتاتا چلوں ہمارے پاس تقریباً تین سے چار ارب ڈالر ہیں ریزرڈ ہیں لیکن افغانستان کے پاس نو ارب ڈالر ریزرڈ میں پڑے گئے ہیں نو ارب ڈالر وہ ہم سے میں نے اندازہ لگایا کہ تو وہ تو افغانستان کی حالت اور مشیعت پاکستان سے اس وقت بہتر ہے شفیق صاحب کیا خیال ہے آپ کا ہمارا اس وقت دیکھوں دوستوں نو اے دوستوں کے تین سو کے قریب پہنچنے والا ہے تو ہماری کرنسی کی تو ویلیو اور ہماری کرنسی کی ویلیو نہیں ہے تو ہم سے افغانستان اسی بہتر ہے کہ ایک تو افغانستان کے پاس ڈالر پاکستان سے سمکل ہو کے جاتے ہیں جو ہماری گورنمنٹ کرنا کام ہو جاتی ہے اسے سمگلی گھنگ جائے تو ان کی ہم سے اس وقت حالات بہتر ہے کہ میں اگر ہی کرتا ہوں آپ سے کہ افغانستان کے حالات ہم سے بہتر ہے بلکہ جی افغانستان کے حالات کی بات ہو رہی تھی لیکن اب چلتے ہیں آہ سوہیل خان کی لگتا ہے الیکٹرسٹی یونٹ پچاس رپیکہ ہو گیا ہے گیس پرائز اندرید ہوگی گیا سر کیا مطلب منیر صاحب کنسٹرکشن کے جتنے میٹیریل کے ریٹ سوپر چلے گئے اس وقت بڑی تیزی سے ڈالر سے لوگ پیسہ نکال رہے ہیں بولڈ نیچے آ رہا ہے لوگ پیسہ نکال رہے ہیں آپ اول سیس پاکستانی جو ہے نا وہ پاکستان میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کیا انہیں کہیں گے کہ کہاں پہ انویسمنٹ کریں اس وقت پلوٹ کری دیں اس وقت پلوٹ بک کروائیں اس وقت کیسی انویسمنٹ کرنا چاہیے کیا انویسمنٹ کریں دیکھیں جی اس وقت جو ہے وہ کنسٹرکشن کی جانب نہیں جانا چاہیے ان کو پلوٹ کا آپشن بی چیک ہے لیکن پلوٹ کا آپشن جو ہے وہ ہنڈر پرسن کلیرنس ہونی چاہیے فوری پوزیشن والا ریجسٹری آپ کے نام ہو اور لیکن سب سے بیسٹ آپشن جو ہے اس وقت وہ بنے بنائے گھر کا ہے ریڈی کنسٹرکشن جو دھا گھر جو ہے وہ آپ لیں آہ ریجسٹری والا ہو آپ کا پوزیشن ہو اس کا یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے دوسرے نمبر کا آپشن جو ہے وہ میں پلوٹ کا کہہ سکتا ہوں لیکن سب سے پہلا جو آہ آپشن ہے اور بہترین آپشن ہے اس وقت جو ہے انویسمنٹ کے لیے وہ بنا بنایا گھر ہے وہ فلیٹ کی شکل میں ہو گھر کی شکل میں ہو آہ ہوتیل کی شکل میں ہو جس طرح سے بھی ہو بنی بنائی جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے کنسٹرکشن کیونکہ آہ ایک تو کنسٹرکشن پہ وقت لگتا ہے اور آج کو کنسٹرکشن شروع کرے گا وہ یہ نہیں ہے کہ ہفتے میں بن جائے گی اس پہ اوپر تو کئی مہینے لگ جاتے ہیں آہ چھے چھے مہینے بعد وقت سال سال میں بھی جا کے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا تو یہ چیزیں تو ظاہرہ ابھی بڑھتی ہی جائیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ آہ میٹریل کاسٹ جو ہے یہ ابھی رکے گی نہیں اس کی ایک وجہ ہم سب یہ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح سے کہ ہم یہ کہتے ہیں گورنمنٹ نے یہ آہ ٹیکس لگا دی یہ بڑھا دیا وہ بڑھا دیا حالانکہ اس وقت کی جو ہماری پوزیشن ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ صرف ایمپلیمنٹیشن کروا رہی ہے باقی چیزیں ہم سب کو پتا ہے کہ یہ آہ کیسے ہو رہی ہیں کہاں سے ہو رہی ہیں اس میں ان کا بس بھی نہیں ہے شفیق صاحب مجھے بتائیے کہ یہ جو اس وقت کنسٹرکشن مٹیریل میں ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی سے اس انڈسٹری میں اضافہ ہو رہا ہے شفیق صاحب آپ میرے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ اس کا مارکٹ کے اوپر اثر کب ہوگا یعنی کہ ابھی ہمیں گھر اولڈ ریٹس پہ مل رہے ہیں فلیک اولڈ ریٹس پہ مل رہے ہیں دکانیں اولڈ ریٹس میں مل رہی ہیں یہ جو کنسٹرکشن کا اثر ہوگا یہ کب ہوگا شفیق صاحب سار یہ دیکھیں یہ آپ اس کا اثر دیکھیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں چھوڑا کھانے پیمینے کی چیزوں پہ اثر دیکھ رہے ہیں آپ کی چینی آپ کا آٹا آپ کے دوسری روح کے شعال سب بہنگی ہو رہی ہے کنسٹرکشن کانسٹ بڑھ رہی ہے ابھی بڑھے گی جب تک دولار نیچہ نہیں آتا تو جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کار بنائیں گے بڑھ لے گے اگر کار بنائیں گے لے گے اگر کار بڑھ لے گے اگر ان کے پاس کوئی اپورٹینٹی ہے کہ بنا بنائے گار اگر کوئی بنا ہے گار اس وقت لے لیتا ہے اس لئے بہت بینیفیت رہے گا بجاہے وہ خود کبکشن کرنے چاہے گا تس کی کسٹ آف کنسٹرکشن بہت زیادہ بات چکی ہوگی یہ ایک چیز بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے تو بیسٹ اوپشن اس وقت جائی ہے کہ آپ بنا بنایا کار چاہے سوسائیٹی میں لے چاہے آپ آف سوسائیٹی میں لے وہ اوپشن اس وقت لوگوں کے اچھی اور اگر وہ انویسٹ میں پرپس کے طرف کی وجہ سے اس کے لیے لیے لیتے ہیں تو کچھ مدد بعد اچھا گین بھی اس پر حاصل ہو سکتا ہے یہ ہو گیا انویسٹوں کے لیے بھی ہے کہ اگر اس کے پاس ہمارے جو اوپشن بھائی ہیں ان کو پتہ ہے کہ ابھی ڈالر نیچے نہیں آرہا کبھی دو نیچے آتا ہے چار اوپر چلا جاتا ہے اسی طرح گولڈ پہلے نیچے آتا ہے تو ان کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے پاکستان میں آپ سارے زیر سٹیٹ میں آپ کام کرتے ہیں کہ پروپٹی میں انویسٹ کرنا اس وقت بہت ڈینجرس ہے آپ کو پروپٹ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے صحیح ہے لیکن شورٹ ٹرم کے لیے جائیں گے تو آپ کچھ نہیں انشاءاللہ ہم کل بھی آپ کو جوائن کریں گے اور سٹیل جب تک میں پاکستان ہوں اس وقت تک جوائن کروں گا ابلے دو تین چار دنوں میں اور اس کے بعد ملی صاحب ہوں گے اور میں آپ کو جوائن کروں گا پونسیپ کے ذریعے اور انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا تو اب شفیق صاحب ملی صاحب کو انزیڈس ٹوڈیو سے اور تامران خان کو انزیڈس ٹوڈیو سے آپ اجازت دیں انشاءاللہ کل ہم حاضرِ خدمت ہوں گے رات نو بجو کل تک خدا